63 اے والے معاملے پہ آج پھر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی سماعت کے دوران وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بینچ کے اوپر اتراز اٹھایا گیا لیکن اس اتراز کو مسترد کر دیا گیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ایک ناخوشگوار قسم کا واقعہ بھی پیش آیا ایک موزیز وکیل صاحب کی موزیز جا صاحب کے ساتھ وہاں پہ غالباً تلخ کلامی بھی ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے لیکن یہ جو معاملہ ترمیم والا ہے اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے اس وقت 63 اے کے ساتھ اگر اس کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو تب ہی یہ ترمیم ہو سکے گی اب اس ترمیم کے حوالے سے حکومتی دوست پاکستان پیپلز پارٹی والے تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ اگر ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا لیکن اگر آپ اس ترمیم کو دیکھیں پہلے جس طریقے سے اس کو لانے کی کوشش کی گئی آدھی رات کو ایک میٹنگ ہوئی چھٹی والے دینے جلاس بولایا گیا اور ان کی خواہش تھی کہ اسی وقت وہ مسفدہ اسی طریقے سے پاس ہو جائے اگر آپ اس مسفدے کو دیکھیں جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے اس کو دیکھ کے اور جس قسم کے حالات ہیں ان کو دیکھ کے یہ کہنا میرا نہیں خیال کہ مبالغہ ہوگا کہ ہم اس وقت عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک غیر معمولی حملہ دیکھ رہے ہیں جس صورت میں سپریم کورٹ اس وقت موجود ہے اگر یہ ترمیم ہو گئی تو اس صورت میں پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں رہ گی اور ابھی اگر آپ حالیت دنوں میں دیکھ لیں ابھی ترمیم آئی نہیں ہے ایک آرڈینس لا کے یہ کبھی سپریم کورٹ کی ورکنگ تبدیل کر دیتے ہیں پہلے پریکٹیسنگ پروسیجر ایکٹر آیا اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی پھر ایک آرڈینس لا کے کہا گیا کہ جناب اب یہ کمیٹی اس طرح بھی بن سکتی ہے ایسے تو لور جوڈیشری کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اب یہ جو عدلیہ ہے یہ میرے آپ کے پاکستان کے تمام طبقات جو ہیں ان کے حقوق کی زامن ہے اگر اس عدلیہ کے ساتھ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر ہیں یا کس نام پہ کر رہے ہیں آئین کے نام پہ بار پر کہا جاتا ہے آئینی عدالت آئینی عدالت لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ آئینی عدالت کے نام پہ آئین کا مقبرہ بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ آئین کو عدلیہ کی آزادی کو لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس کو دفن کرنا چاہتے ہیں کیا ایسی قسم کی صورتحال ہے آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے لیکن آج سارا دن عدالت میں کیا ہوتا رہا اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سب سے زیادہ سنجیدہ ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بھی آج صحافیوں سے آج شام کو ملاقات کی ان کا کیا کہنا تھا